موسیقی موسیقی مسیح سوکے ببرکت خوبصورت اور فتمہ نام میں جو سب ناموں سے عالی نام ہے آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت گاسپل چینل ایو اے سے بائبل کی باتیں پروگرام کا ایک نیا سیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے اور آپ کی فیملی کے تمام میمبران کے لیے برکت صحت سلامتی کی دعا چاہتا ہوں اور آپ سب کو آج کی اس وائبل سٹڈی میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں سو آج کا ہمارا نیا موضوع آج کا ہمارا نیا ٹاپک عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو سو میرے عزیزوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا گاسپل چینل یو اے سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے التماس اور درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پھر اس کی ویڈیو کو زیادہ زیادہ خود دیکھیں اور پھر اپنے عزیز و قارب کو دوست و باب کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ خوشکبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے اور آپ بھی ارشاد اعظم کی تکمیل کا حصہ بن سکیں اور اس سے پہلے والی اگر اپیسوڈ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اوپر لنک آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ اس کو کلک کریں تو اس سے پہلے والی اپیسوڈ جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور خدا ہم خدا کی اللہ ہی برکات رسیب کر سکتے ہیں سو میرے عزیزوں آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں میرے عزیزوں آج کے اس جدید معاشرے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہر انسان ہر فرد بشر جو ہے دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جانے والی ہیں سو میرے عزیزوں آئیں کلام مقدس کی مل کر تلاوت کرتے ہیں کلسیوں کے نام پلوس رسول کا خط ہے اس کا تین باب اور اس کی عیت مبارکہ ایک اور دو جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے پس تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے یعنی کہ زندہ کیے گئے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح یسو موجود ہے اور خداون خدا کی دانی طرف بیٹھا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے کلام مقدس کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو میرے عزیزوں سب سے پہلے ہمارے سامنے عالم بالا کی تصویر جو ہے اس کو انڈرسٹین کرنا بہت ضروری ہے نمبر ایک زمین جہاں پر انسان بستے ہیں اور جب ہم عالم بالا کا ذکر کرتے ہیں عالم کا مطلب ہے ایک دنیا اور بالا کا مطلب ہے جو زمین پر نہیں یعنی کہ اوپر اونچی جگہ پہ جس کو آسمان کہا جاتا ہے نمبر ایک زمین جہاں پر انسان بقسرت بستے ہیں جب ہم اوپر کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں پہلے آسمان نیلے کلر کا نظر آتا ہے جس کو دوسرے الفاظ میں فضاء کے نام سے پکارا جاتا ہے جب ہم پدیش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی عیت مبارکہ چھے کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس فضاء کا ذکر ملتا ہے اور خدا ہم خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضاء ہو تاکہ پانی پانی سے جدہ ہو جائے اسی طرح پدیش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی عیت مبارکہ آٹھ اور خدا ہم خدا نے فضاء کو آسمان کہا جیسا کہ دور حاضر میں ہر انسان جب اوپر نگاہ کرتا ہے تو اسی فضاء کو آسمان کہتا ہے سبیرے زیزو ایسی فضاء جس میں عبلیس کی شرارت کرنے والی روحانی فوجیں رہتی ہیں اس کے بارے میں بائبل ہمیں آگاہ کرتی ہے افسیوں کے نام پلوس رسول کا خط ہے اور اس کا چھے باب اور اس کی عیت مبارکہ بارہ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں میرے ایسی زو یہ شرارت کی جو فوجیں ہیں یہ جو فضاء جس کو ہم آسمان کہتے ہیں یہ اسی فضاء میں گومتی پھرتی ہیں میرے عزیزو اس کے بعد ہمیں ایک اور آسمان کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے جس کو دوسرا آسمان کہا جاتا ہے جب ہم پدیش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ چودہ سے انیس کا مطالعہ کرتے ہیں آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں میں آیت مبارکہ چودہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگاؤں اور خدا خدا نے کہا کہ فلق پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں میرے عزیزو جب فضاء سے کچھ آگے جایا جائے تو وہاں پر نیر اکبر نیر اسگر اور بہت سے ستاروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے میرے عزیزو یہاں پر ہمیں سورج چاند اور ستارے نظر آتے ہیں اس کو دوسرا اسمان بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد جب ہم قلام مقدس کا بخوبی متعالیہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور جگہ کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں پلوسر سور فرماتے ہیں کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو اس کو تیسرا اسمان کہا جاتا ہے عبرانیوں کے نام پلوسر سور کا خط ہے اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ تین وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے وہ گناہوں کو دو کر عالم بالا پر کبریہ کی دانی طرف جا بیٹھا میرے سیزوں یہ وہ عالم بالا ہے جس کو تیسرا اسمان کہا جاتا ہے جہاں پر میرا اور آپ کا شخصی نجاد ہندہ جس کو یسو عالمسی کہا جاتا ہے وہ موت اور قبر پر فتح یاب ہو کر چالیس دن کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور کبریہ کی دانی طرف بیٹھا ہوا ہے اسی لیے پلوسر سور کہتا ہے کہ تم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں پر مسیح یسو موجود ہے اور خدا ان خدا کی دانی طرف بیٹھا ہوا ہے سو میرے سیزوں میں ایک اور کلام مقدس کا ریفرنس آپ کو بتا رہے تھا ہوں بعد میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں مقدس لوکا طبیب کی مارفت علیکی کی انشیل مقدس اور اس کا انیس باب اور اس کی آیت مبارکہ اٹھتیس اسی طرح مقدس متیرسول کی مارفت انشیل مقدس اور اس کا اکیس باب اور اس کی آیت مبارکہ نو مبارک ہے وہ جو خدا ان خدا کے نام پر آتا ہے عالم بالا پر خوش آنا سو یہی وہ عالم بالا ہے جس کو تیسرا آسمان کہا جاتا ہے جہاں پر یسو المسیح موجود ہیں اور قبریہ کی دانی طرف بیٹھے ہوئے ہیں اسی لئے پلوس سلسول کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں پر مسیح یسو موجود ہے جب ہم مقدس لوکا طبیب کی مارفت انشیل مقدس اور اس کا دو باب اور اس کی آیت مبارکہ انیس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے عالم بالا پر خدا ان خدا کی تمچید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے میرے عزیزو یہاں پر بھی ہمیں عالم بالا کا ذکر ملتا ہے کہ عالم بالا پر خدا ان خدا کی تمچید ہو میرے عزیزو ایسی لئے خدا ان خدا کا بندہ پلوس سلسول فرماتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو انہی کے خیال میں رہو خدا ان یہ سوال مسیح نے فرمایا جب تک قوت کا لباز تمہیں عالم بالا سے نہ ملے تم ٹھہرے رہنا مقدس لوکا طبیب کی مارفت لکھی گی انشیل مقدس اور اس کا بائیس باب اور اس کی آیت مبارکہ انچاس جہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہے اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباز نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو تو افسس کی کلیسیہ کو پلوس سلسول کا خاتھ ہے اس کا چار باب اور اس کی آیت مبارکہ آٹھ جہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انام دیئے میرے ایسی سو اس کے علاوہ عالم بالا پر کیا کیا ہے میں آپ کے گوشت ہزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دنیا کی چیزوں کی تلاش میں باغم باغا نہ پھرتے رہیں بلکہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں نمبر ایک عالم بالا سے ہمیں قوت کا لباز ملتا ہے نمبر ایک نمبر دو عالم بالا پر ہمارا خداون یسو علمسی جو موت اور قبر پر فتح پا کر خداون خدا کے دانے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے اور جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا دل نہ گبرائے میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تم کو کہہ دیتا پھر نمبر تین عالم بالا پر خداون خدا کا تخت موجود ہے جہاں پر یسو علمسی اپنے باپ کے تخت کے دانی طرف بیٹھا ہوا ہے پھر نمبر چار عالم بالا پر فردوس موجود ہے جس کو عام طور پر جنت کہا جاتا ہے جس کو آسمان کی بادشاہ ہی کہا جاتا ہے جس کو عزیز بیٹے کی بادشاہ کہا جاتا ہے اسی طرح نمبر پانچ عالم بالا پر نیا یرشلم موجود ہے اس لیے میرے عزیزو ہمیں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا چاہیے مکاشوہ کی کتاب اور اس کا اکیس باب اور اس کی آیت مبارکہ ایک اور دو جہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نئے یرشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شہر کے لیے شنگار کیا ہو میرے حسیزو آسمان اور نئی زمین کا مطلب آپ سمجھیں کہ یہ ایک نئی اور تبدیل شدہ دنیا ہے یہاں پر مسیح یسو اپنی پوری اور کامل پاکیزگی میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا میرے حسیزو مجودہ زمین میں زندگی بحال رکھنے اور محول میں آکسیجن فراہم کرنے کے لیے ہر طرح کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پودوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سمندر کا ہونا ضروری ہے لیکن میرے حسیزو نئی زمین اور نئے اسمان میں زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی فردوس یا یرشلم جب ہم یوہنہ رسول کی مارک و تنجیل مقدس اس کا چودہ باب اور اس کی عیت مبارکہ دو کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خدا خدا نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ ہمیں بہت خوبصورت مکان آسمان پر ملے گے جب ہم یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا ستاون باب اور اس کی عیت مبارکہ ایک اور دو کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خدا ان خدا ہمیں بیڈ اور بستر بھی انعائد کرتا ہوا نظر آتا ہے بعد میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہاں پر بادشاہوں کا بادشاہ یسو المسی تخت عدالت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور حکومت کر رہے ہوں گے وہاں پر چوبیس گھنٹے آپ صحت یاب رہیں گے زندگی کی پانی کی وہاں فرامی ہوگی ہر قسم کے پھلوں کے درخت آپ کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے وہاں پر روشنی ہی روشنی ہوگی خالص سونے کی نئی سڑکیں ہوں گی آپ کو گھر میں سونے کے بنے ہوئے ملیں گے آپ کی عامدورفت کے لیے بارہ بڑے دروازے وہاں پر موجود ہوں گے سکورٹی کے لیے پاک فرشتوں کی نگہبانی میں آپ رہیں گے کوئی نپاک چیز وہاں پر نہ ہوگی اور یہ شہر بہت بڑا اور بلند ہوگا سو میرے عزیزو میں یہاں پر آپ کو انکرش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اگر اس سے پہلے آپ دنیا کی چیزوں کے پیچھے باغم باغا پھر رہے ہیں دنیا کی چیزوں کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو میرے عزیزو آج اس دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر عالمِ بالا کی چیزوں کی تلاش کرنا شروع کر دیں جہاں پر خداوند یسو علمسی موجود ہیں جہاں پر ہمیں ایک خوبصورت گھر ملے گا سو میرے عزیزو جہاں پر ہمیں بڑے خوبصورت بیڈ ملیں گے اور وہاں پر نہ لائٹ جائے گی نہ ہمیں کسی چیز کا خطرہ ہوگا کیونکہ خداوند یسو علمسی وہاں پر خود موجود ہوں گے سو میرے عزیزو اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں نئی انسانیت کو پہن لیں اور یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کی عظیم کربانی کو قبول کرتے ہوئے ہبیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں اور عالم بالا کے وہ مکان جن کا خدا ان خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کو حاصل کر لیں کیونکہ یسو المسیح بہت جلد اپنے لوگوں کو لینے کے لئے آنے والے ہیں تاکہ آپ ان عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کر لیں اور جب یسو مسیح بادنوں کی سواری پر آئے تو آپ اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہوں گارڈ بریس یو خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ سب کو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کرنے کی تفیق عطا کریں آپ کی دعاوں کا طلبگار پاسٹر روکس بلکر گارڈ بریس یو خدا آپ کے ساتھ ہو